اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کر کے ہم سے کنیک کریں الحمدللہ اس دعوت کے رسپونس میں تین بجے سلے کے آنٹ بجے تک الحمدللہ بہت سارے گہر مسلمان آئے اور ہم سب کو مل کر ان سے بات کرنے کا ایک موقع ملا ان کے سامنے نماز کا طریقہ بھی پیش کیا کہ ہم اس طرح سے ہمارے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ سر جھکاتے تو صرف ہمارے رب اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں ایک انسان جب سر جھکا دیتا ہے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اس کے اندر اس کا اہنکار اس کا گرور اس کیس طرح سے توٹ جاتا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے ہم لوگوں نے وضو کیدیا کا تعرف دیا کہ کس طرح سے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے ہم نے ایک سیکشن رکھا تھا جس کے اندر کچھ بورڈز اور ڈسپلی پینلز کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کی بیسک تعلیمات کیا ہے توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونا اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کا تعرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اور قرآن کا تعرف کس طرح سے اسلام ایک والٹی سکھاتا ہے کس طرح سے اسلام آتنگوات کا ویروت سکھاتا ہے کس طرح سے اسلام لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا سکھاتا ہے اور یہ ساری چیزوں کا تعرف دیتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ فسلٹی رکھی تھی لوگوں کے لئے کہ وہ ڈائریک قرآن کی چند آیتیں سن سکتے ہیں کئی سارے لوگوں نے قرآن کا جو ریسٹیشن سنا بہت پسند کیا اور ڈیٹیل ڈسکشن کے لئے ایک الگ کاؤنٹر ہم نے رکھا تھا میٹ دا امام کا کاؤنٹر رکھا تھا بہنوں کے لئے الگ انتظام تھا بھائیوں کے لئے الگ انتظام تھا اور لاسٹ میں تاثرات ان کے ریکارڈ کیے گئے میں آپ سب کے سامنے وہ تاثرات میں سے بعض تاثرات یہاں پر اس ویڈیو کے بعد ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے لوگ مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں سالوں سال تک گزرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کے اندر آخر میں ہوتا کیا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ عبادت کیسے کرتے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کئی سارے ایسی نفرت والی ویڈیوز کے اندر ایسے سوالات شبوہات بھی اٹھائے جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنیک کریں کیونکہ مل کر جب بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کس طرح سے لوگوں کے اندر ایک محبت کس طرح سے لوگوں کی فیلنگز نکل نکل کر آتی ہے اور کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی بات سن کر کنیک کرتے ہیں ان کے دل میں آتا ہے کہ یہ تعلیمات کیا ہے اسلام دین کیا ہے اسلام مذہب کیا ہے اب جس کسی شہر میں ہے جس کسی ایریا میں ہے اس طرح کا پروگرام آپ کے مسجد میں بھی رکھئے جہاں اطراف کے لوگوں کو ضرور بلائیں اور ایک وزٹ میں مسجد کا پروگرام رکھ کر بتائیں ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نجران کے یہودی آئے تھے ملنے کے لیے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی باتیں ہوئی تو مسجد میں ہوئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے قبیلوں کے تعلق سے میں جب ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی یہاں تک آکے ان کا خیمہ بھی لگایا گیا تو مسجد کے انہوں لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ملاقات کی باتیں کی میں آپ سب کو بھاروں گا یہ تاثرات دیکھئے اس ٹائپ کا ایکسپیرنس آپ بھی ریپلیکیٹ کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیہ وآلہ ہائی سر آپ آئے ہو مسجد میں پر ابھی آپ نے پورا ٹور لیا قرآن آپ نے سنے آپ کو کیسا لگا ایک تو بہت ہی اچھا کونسپٹ آج مسجد کے ہمارے سبی بھائیوں لوگوں نے لیا ہے اور بیسکلی میں ان کو سب کو بہت بہت شکریہ ان کا کروں گا کہ اس مادیم سے سماج میں مطلب الگ سماج میں ہر سماج میں مطلب مسلم چھوڑ کے باقی کے سماج کو بھی مسجد کیا ہے یہ دیکھنے کا آج موقع یہاں پر ہمارے مرول کے سب بھائیوں نے مسلم بھائیوں نے کر کے دکھا ہے اور میں صحیح میں ان کا سب کا بہت بہت شکریہ گزارو اس سے اپنے سماج میں مسجد میں کس طریقے سے نماز آدھا کیا جاتا ہے کیا سوچ ہے یہ ایک بہت اچھا میسیج یہاں پر آج مجھے فلیکس کے مادیم سے دیکھنے ملا اور میں چاہوں گا کہ اس طریقے کے کارکرم ہمارے بھائیوں کے مادیم سے اور بھی ہے یہ میرے خلق سے شورٹ نوٹیس میں آج یہ کارکرم یہاں پر ہوا ہے ایسے کارکرم اور بھی جگہ پہ ہونا چاہیے ایک من میں جو تھوٹ ہے کہ بہار سے جب بہت سے لوگ جاتے ہیں تو وہ مسجد دیکھیں ان کو ایک کوشٹن مارک جو ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے تو میرے خلق سے آج ہمارے یہ سب بھائیوں نے ایک دکھا دیا ہے کہ آپ آئیے دیکھئے ہم کس طریقے سے مسجد میں ہماری پریئر آدھا کرتے ہیں کس طریقے سے ہم نے ہماری مسجد کو رکھا ہے کیا مسجد کا سسٹم ہے جیسے ہم مندر میں جاتے ہیں تو مندر میں کس طریقے سے ہم ہماری پوجا کرتے ہیں اسی طریقے کا آج انہوں نے یہاں پر جو ایک میسیج دینے کے لیے آج کا یہ جو پروگرام رکھا ہے تو یہ سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ کھلی ہم مسلم بھائی یہاں پر آ سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے آج کا یہ میسیج بہت ہی اچھا دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی طریقے کے کاریکرام اور بھی جگہ پہ ہوئے جس سے سماج کو ایک سنگٹت لانے کے لیے آگے چل کے ہم کو بہت اس کی اچھی اپیوگی چیز ہوگی بہت اچھا لگا میں پورا بھوما پورا موسیقی پھر بھی میں ڈیلی در سے آتا ہے جاتا ہے معلوم نیرتا ہے موسیقی کیا ہوتا ہے کر کے اس لئے میں آت کے میرا کو بھولایا میرا نیبر نے بہت اچھا لگا ایسا ہی ہونا چاہیے ہم کون کی سمجھتا چاہیے دھرم کیا ہوتا ہے اس لئے میں ابھی دھرم کا قرآن کا مراتھی اور اندوان بھوگ لیا ہے میرا کو بہت اچھا ایسا ہی کچھ پروگرام ہونا چاہیے اس لئے میں دھرنیوال دیتا نینجبینٹ کو کمیٹی کو تھانکیو ویلکم تینکیو سار جی ویلیس ایر پریشتی جی ایر آیو جو پولیٹیشن لائیوون جی ویلیس جی ویلیس اور اپلا جو منشی جنمہ چاہ جو ایک بھاگ آئے تو کسا اپن اس ورچرنی سرمارپیت کل پائی جے چانگلے کاما چا مادے ماتون ایسا ایک پرکار تیاب مادے ماتون تینے اپنے لیلا داخل لیلا ہے اور یہ چانگلے اپنے لیلا ہے اور یہ سروہ مسجدی ماتون چاہلہ تر ماجہ مہیتونوں سار جی اپن جنرلی ہندو مسلم ہا ایک بھاگ آئے بھاگ آئے جی لیلا ہے تو ہونار نائی اسم مالا وات آنی ایک آور میش چا مادے ماتون سروہ مسلم مادوان ماجہ سوزی چاہت کہ تمہیں حضور اپکرام جو رابو لیلا ہے تو چانگلہ آئے آشت پرکار جو بھاگ در اپنے حدیمت جاوڑے جاوڑے مجسدیا ستیل تینچی کومن میٹنگ جو جنچ سگڑی کڑے در آبو لہ تر اپلا ہے یہی موٹھا ایمار ڈی سیچا آنی تیا پرامانے سگڑی کڑے در آبو لہ گیا لہ تر آجون تیجا مادے ایک آور میش چا مادے ماتون سگڑی نا تیچی مائیتی میڑے شکریہ چھوٹے سے بڑے ادھر ہوگئے لگن اتنا بیسک چیز فنڈامنٹل ہوتا ہے نماز کے بارے میں اور بیسک human rights کے بارے میں سب کو equality سے دیکھتے یہ بہت اچھا لگا کافی enlightenment تھا امید بھائی نے انٹروڈیس کیا اس کے لئے امید بھائی کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں ہم لوگ اور اچھا نیک بندہ ہے اس کے بلانے سے آئے لیکن ادھر آنے کے بات کافی الگ فیل لگا ہم کو کافی کچھ سکھنے جیسے آئے یہاں پہ میں چاہوں گا کہ میرا لڑکا بھی آئے سکھے بیسک چیز فنڈامنٹل بہت کافی enlightenment تھا میرا نام جگر گالہ میں نے قرآن قرآن کا بھئی بھوک لیا سمجھنے کے لئے بس آگے اور سمجھ کے دوسروں کو بھی پاس کروں گا جی اور جو کچھ بہا ہے ادھر بہت اچھا لگا بہت دن بعد آئے روز ادھر سے جاتا ہوں اور یہاں سب کچھ صحیح ہے کچھ غلط نہیں اور آنے پہ تھوڑا سانتی ملتی ہے اپنے من کو بھید بھاو کچھ بھی نہیں ہے سب بہت صحیح ہندی میں لکھا ہے اور میں خوش بھی آپ آپ کا نام کیا ہے میرا نام میشو ہے سر آپ مسجد میں آکر آپ کو کیسا لگا میرا فرس ٹائم مسجد میں میں یہاں پر 38 سی رہ رہا ہوں سب میرے دوست ہیں پر میں پہلی بار آئے مسجد تو بہت اچھا تھا بہت اچھے سے احمد جو ہے انہوں نے سب بہت اچھا اچھا سب جا رہا ہوں یہاں سے آپ لوگ کیسے اندر پریئر کرتے ہیں بہت بہت اندر کیسے ہوتا ہے مسجد پہلی بار آکھا اچھا بھائی سب اندر قرار مسجد کی تلاو سنی اس کے بارے میں کچھ کہیں گے میں بہت کم نولیجیبل ہوں اس کے بارے میں کچھ بولنے کے لئے تو میں نہیں اس کے بارے میں جیادہ بول سکتا ہوں کیونکہ اس کا علم بہت کم ہے مجھے تو جیادہ نہیں بول سکتا ہوں تو پر جو بھی سنا جو ایکسپلین کیا اس کے ساب سے فالوئنگ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اور آپ کی ٹیچنگ بہت اچھے ہوتی ہے پر تو وہ اچھا تھا جو سن کے اس کے آرے میں جزا گل خی میرا نام سومیل سومور مجید میں آکے محول تو اچھا ہے سب فرین لگا رہے انہوں نے مجھے ایکچول قرآن کا کیا ہے وہ سب بتایا تو شورٹ میں بہت سمجھ میں آیا کی کیا ہوتا انہوں نے اربی میں بتایا تو اس کا translation بھی کیا سو اچھا لگا یہاں پہ لوگ بھی اچھے فرین لی بہت دل کے اچھے ہمیشہ ہسموک رہتے سو اچھا ایکسپیرنس سر آپ کا نام میرا نام کشور واسند روحانی سکون ملا مجھے آج سر آج سر آپ نے مجید اندر قرآن مجید کی تلاوہ سنی آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے قرآن شریف تو ایک نایاب چیز جو آئیے وہ کبھی چیز غلط لکھا ہی نہیں گئی قرآن شریف میں آج کی بات نہیں میں اس کے پہلے پڑھا ہوں تجربہ کے ساتھ مجھے اس کے بارے میں بہت سارے جان کاری ہیں اچھا سر قرآن مجید کی آیتوں کا کچھ اور مطلب نکالتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہم تو اتنا جانتے نہیں بیرا لوگ الگ نکالتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کوئی بھی مذہب کسی غلط چیز نہیں سکھاتا ہے ایک انسان کا سندیش انسانیت کا سندیش دے رہا قرآن شریف وہ کسی مسلمان کے لئے نہیں اگر کوئی جیسے آج مسجد میں آپ لوگ نے پروگرام رکھا ایسے پروگرام اگر بہت سی مسجد میں ہو جن کو کنفیو جانے وہ آکے کلیر کر سکتا ہے تو کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا اس کے لئے مجید میں آلن لگا سکون لگا اور دل کی تسلیق جو میرے دل میں سوال تھے وہ سوال کے سب میرے کو جواب مل گئے آج سر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی ہوگی آپ اس کے بارے میں کیا گئیں گے میں بولو جو آنے کے بات یہاں جو یہ سر آپ کا نام میرا نیتین بندوپن سلا گرے آپ مجید میں آئے پروگرام میں شامل ہوئے آپ کو کیسا لگا ایسا ہے میرے بہت دوست مسلمان ہیں ہم لوگ ان کے مو سے سنتے ہیں لیکن آج پہلی بار زندگی میں آج پچاس سال ہوئے مجھے پہلی بار زندگی بچپن سے دیکھ رہا ہوں لیکن مجید چار بیواری کے اندر کیا چل رہے ہم لوگ نہیں ملوم رہے کیا ایکٹیویڈی چل رہی لوگ کے بارے میں چل رہے دھن کے بارے میں اوپن دروازے بند دروازے اوپن کرنے کی وجہ سن ہم لوگ کو بھی اچھا لگ رہے کہ انسان کو انسان کی رہنا چاہی پہلی بار اور دوسرا آپ کو اپنے جیوان میں غلط کاموں سے کس طرح سے دور رہ سکتے اور اس کا جو راستہ ہے یہاں پر اسلام میں دکھا جاتا ہے یہ ابھی یہاں پر آکے ملوم دیکھے ہم لوگ بہت ٹائم سے جو ہمارے فرینڈ سے بچپن سی ہے لیکن کسی نے اس طرح سے انوائی نہیں گیا اس لئے ہم لوگ کو اکرشن تھا یا کچھ غلط پہمی دی کہ مزدید میں کیا ایکٹیویڈی چل رہا رہا مطلب جیادہ گرگے غلط جس طرح سے باتاتے تھے ہم لوگ لگتا تھے کا مسجد کے جو کمیڈی ہے اور جو یہاں پر والن ڈر ہے خاص کر کے شکریہ دار شکریہ سر آپ کا نام سر میرا نام وینو تامبے میں یہاں پر پچاس سال سے رہ رہا ہوں لیکن یہاں سے روز گزر دا ہوں نیچے سے مسجد دیکھتا ہوں لیکن مسجد میں میرے سب سے نماز اپنا خود کا فٹنس رکھنے کے لئے جو موننگ میں آتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں آتے تو نماز پڑھتے آپ چار بار اٹھتے بیٹھتے تو ایک فٹنس بھی ہوتی ہے جیسے ہم جاتے جیسے ہم لوگ جاتے بس پیر پڑھتے اور آتے لیکن یہاں پر رائے رکھے مطلب ایک دس منٹ کا ایک 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 سائز ہو جاتے اللہ سے باتیں تو دعائیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ ایک سائز ہوتے وہ مجھے کافی اچھا لگا اور دوسری بات ہے جو آپ کے سب بندے ہمارے پہچان والے ہم یہاں پر رہتے لیکن آج بھول نہیں سکتے اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو یہ ایسے 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 ہو اور ہمارا دیش مجبوط اور ایک ہو جو غلط مہمی پوری دور ہو جائے اتنا ہی میں آپ کے میرے دل سے سواغت کرتا شکریہ سر آپ کا نام میرے ستیوان تامبی بہت اچھا لگا میں میرا جن انیس ستیو 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 میں آج یہاں سے بچپن سے دیکھیں یہاں تھا میرا خوٹی تو مر ہو گیا آج تا یہ مجید میں نہیں آیا تبھی پر میں بہت خوش کہ جو بچپن سے میں دیکھتے ہوں مجید آج میں اس کے اندر ہوں اور چیز سکھ رہا ہوں کی جو لگتا تھا کہ مجید میں کیا ہوتا یہ نہیں معلوم تھا اور آج مجھے اچھا لگا کہ کچھ تو بھی اچھا ہو رہا ہے اور بدلہ آتا ہے کچھ ٹائمن ویالیو جو ہوتی ہے اس کو پالنے کے بعد آدمی میں کتنا بدلہ ہوتا ہے اور اپنے دوست لوگیں ہمارے بچپن کے دوست ہم ان سے سلام علیکم بولتے تھے پر اس کا مطلب نہیں معلوم تھا آج وہ تو معلوم گی رہا کہ ہم ان کو بولتے ہیں سلام علیکم تھا ہمیں یہ تو معلوم گیا سلام علیکم تم سلامت رو تم ہم بھی سلامت رہے تم بھی سلامت رہے یہ بات اچھی لگی آج بہت خوش لگا کہ آج میں اتنی مر ہو گئے آج تکے آجان سنتے آیا ہوں میں سوڑے پانچ بجے یہاں پہ رکشن چا دکان پہ رہتا تھا چھ بجے رہتا تھا میں آجان سنتے تھا پر کبھی اس کے اندر نہیں آتا تھا اس کے کیا ہو رہا ہے مجھے خود دیکھنے کو رہا ہے مجید کیسی ہے میرے بچپنس کی مجید میرا بچپن آیا گیا تو آج دیکھنے کی میرا بہت خوشی ہوئی شکریہ سلام سروہین اسیم احمد آپ کا نام سر شیوہ جی شندے سر آپ مجید میں آئے پرگرام میں شامل ہوئے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا جو جو سن کے اچھا لگا جو بھار دیکھنے میں اور اندر دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے وہ ہم کو دیکھ کے کچھ من کو اچھا لگا کہ مجید میں بھی اچھا ہوتا ہے لوگوں کی برہمیت ہے جو بھار اگر سب کو پتا چلے تو یہ نہیں رہوے آپ کو جب تینکیو سر آپ کا نام سر شیوہ نت خیرنار ہمیں جو یہاں مہرگر رشن کیا جنہوں نے بھی کیا ہے میں اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا اچھے طرح کیسے ہم کو سمجھا سمجھا کے بتایا کہ بھائی دھرم سبھی ایک ہوتا ہے اور سبھی دھرم کی جو سکشہ ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے سمجھنے والے گلت سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی دھرم کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کہے اچھا جرور کہنا چاہیے لیکن بھرا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھو گلت کام کرنے والے کے پاس کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اس کا دھرم ہی الگ ہوتا ہے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کیا پرستیتی ہے کتنے کائے پرستیتی ہے کتی ٹھیکانی آتیچار آنے ہوتا کتی ٹھیکانی آتیچار ہوتا کتی محلان اور تریب ہوتے ایک ساتھ گریب آلا مار لیا جاتے ایک ساتھ نادان مولالا دکھین مار لیا جاتے ایک ساتھ پاگاس لے لیا سمجھا چاہ بیکتی لیا کیوں آپ بائی لیا تینچی کتی چھل کے لیا جاتے یہ کرنا رہے جے آہے تے کتلیا جاتی دھرم چے نسون تیانچا ایکس دھرم تیانچا کرنا ہا تیانچا دھرم آنے آسے کرنا رہے لوگ کائی تیری تٹ پنجیا لیڈر چا بھرا چاہ تیری 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 شکریہ سر تینکیو آپ کا نام سر دتا شینڈگے اب دیچے ہمارے بڑے صاحب نے جو کہا اس کے علاوہ میں پاس کہنے کے لئے کچھ الفاظ نہیں ہے شب نہیں ہے پھر بھی میں آج اتنا خوشنشب سمجھتا ہوں کہ جو باہر ہم کو جو کچھ دیکھنے کو نہیں ملا وہ آج آ کے مجید کے اندر ہم کو ساری خوشیاں جو کیا اللہ تالہ کیا ہے کیا نے اس کی جانکار ہی ہوئی اس لئے ہم بہت دل سے خوش ہوئے اس لئے ہم تینکیو سر تینکیو آپ کا نام سر میرا نام آشوک ہے اور میرا بھی بچپن یہی پہ گزرا ہے ہر دھرم کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کہے کوئی مندر جاتا ہے کوئی مجید جاتا ہے مجید میں کیا ہوتا ہے وہ آج دیکھنے کو ملا کیا ہوتا ہے ہر آدمی ڈرتا ہے مجید میں کیا ہے کیا ہے لیکن آج آنے سے ایک دم دل کا بہیم ہوتا ہے انسان انسان ہی ہوتا ہے جس کا ایس ایس ہوا سر آپ کا نام روحن ساون بہت اچھا فیلنگ ہے اور یہاں پہ آتے آنے کے پہلے کچھ تھا نہیں میرے بس لیکن جاتے وقت میں اتنی بڑی چیز لے کے جا رہا ہوں مطلب آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزارو اور کیا بولو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھی اس کو سمجھی بہت بڑی چیز ہے میرے لئے بہت بڑی ہے شکریہ سر سر آپ کا نام میرا نام سرویش آمبولگر بہت اچھا لگا ہمارے دل میں جو سوچ تھی ہماری کہ تمہارے بارے میں ہوای سی وہ ہماری سوچ بہت غلط تھی یہ صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو سب معلوم گرہ کہ تمہارے بھی دل میں کیا ہے یہی سوچ ہے ہمارے آپ کا نام سر مہش مہش گھوگری بہت اچھا لگا جیسے کی ہمارے دل میں یا ہمارے من میں اور سماج میں جو بھید بھاو کی جو بھاونا چلتی ہے آج کی ڈیٹ میں جو بھی سماج میں ہوتی ہے مسلم ہندو شک اور سائی کرسچن جو بھی چلتا ہے لیکن یہ سب ایسا میسیج گیا یہاں پہ آکے ہم لوگ کو ایسا معلوم پڑھا کہ یہ سب تو ہمارے جیسے ہمارے ہندو یا اگر سب دھرما میں جو چلتے ویسے ہی ہے کچھ بھید باؤ نہیں ہے دیسے کی آج یہ اجان بولتے نا ہم لوگ اجان جو بولتے جو سپیکر کا بات چلتا تھا ہم لوگ کے من میں تھوڑا سا لگتا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے ڈیشٹ اپ کیوں ہو رہا ہے لیکن یہ ڈیشٹ اپ نہیں یہ ہمارے لئے سب کے لئے اچھے کیلئے پارتھنا کیلئے نیمنترن ہوتا ہے یہ سب کے لئے اچھی بھاونا ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ کا جو تھوڑا دیل میں کچھ انیس بیس تھا وہ کلیر ہو گیا یہاں پہ آنے کے بعد تو اس کے لئے آپ بہت اچھا لگا دھنیواد اور آپ کو سب کو شکریہ اور شبہ کام لیں سر سر آپ کا نام ایڈمند ریگو یہ ایک تو بہت سارا چیز سیکھنے بہت مہنت کیا ہے اس کو کرنے کے لئے اور یہ کام بہت ہی اچھا کام کیا ہے کیونکہ یہ چیز سب کو کرنا چاہیے اور آپ سپیشلی مسجد جہاں جہاں ہے یہ مسجد میرے کو لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اور ہم کو اچھا لگا کہ مرول میں ہوا جو آپ لوگ نے جو لوگوں کو انوائٹ کیا تو یہ کھلاپن چاہیے اپنے کو اپن اپن کوئی آئے ہم سے بات کرے بات چیت کرے ریسپیکٹ کرے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم آپ کے ریسپیکٹ کرتے ہیں یہی ہمارے بھارت کے لئے بیسٹ ہے اور یہ آپ کا انیشیٹیو بہت اچھا ہے کسی نام سے آلمائٹی کو آپ پکارے اللہ بولے گوڈ بولے جو بولے ان کا اس کے اوپر اس کے وجہ سے یہ کامیاب ہو رہا ہے that's all thank you sir سر آپ کے نام میرا نام جگزی شمین میں باجو کا وارڈ کا نگر سے باتیں سنیں بہت بڑیا ہے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا اور مجھے آنے کے بہت آناند ہوا اس کے آگے کیا بولو سب انسان کو آناند جب ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ نے جو آج جو یہاں پہ درشن دینے کا کام سب کو بولا کے انویٹ کیے اس کے لئے میں آپ کے کامیٹی جتنے بھی رہیں گے یہاں پہ وہ کامیٹی کو دھنیواز دھوں گا کہ ہر جات کے لوگوں کو آپ نے انٹر کر کے سب کو مجھد کے اندر کیا کیا ہوتا ہے پیسے وجود کیا جاتا ہے اس سے لے کے نماز پڑھنے کا طریقہ سے لے کے سب آپ لوگ نے بتایا اس کے لئے آپ کو دھنیواز کروں گا میرے طرف سے میرے عباق کے طرف سے تینکیو آپ کا نام سر نیرہ جی سر آپ مجید میں آئے پورگرام میں شامل ہوئے علماء کرام کی باتیں سنی آپ کو کیسا لگا سر ایکشلی بہت اچھا کیا بلتے ایڈوینچر تھا فرسٹ ٹائم میرا وزیٹ تھا اور اسلام کے بانے جان کے بھی بہت اچھا لگا بہت ساری جو باتیں جو سیکھنی چھی ہم لوگو سب کو تینکیو سر سر آپ کا نام جونی جون بولتے جونی بولتے بہت اچھا لگا اور ایسا لگا کہ جس کوئی دھرم نے ایکی دھرم ہے بہت ایکی دھرم ہے اللہ تو ایکی ہے اور جو آپ بھی ایکسپلین کیا اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہم کو کہ بہت اچھا مجھے لگا ہنگو سر سر آپ کا نام ریلیلیان بہت اچھا لگا اور مجھے ایسا لگا کہ قرآن اور بائبل ایکی ہے اپن بہت ایکی ہے بہت ایکی ہے بہت ایکی ہے اور بہت ایک ہے تو اللہ ہے گوڑ گوڑ is only one میرا نام ہے شام ویٹھا لاؤٹی مرول میں جو یہ جامہ مجید ہے یہ بہت پورانی مجید ہے اس مرول میں جو مجید میں آنے والے میرے جو بھائی لوگ ہیں وہ مجھے سبھی پہشانتے ہیں کم سے کام 90% جو ہے مجھے پہشانتے ہیں کیونکہ میرے پتا جی تو یہاں سکول میں تھی ماشٹر تھی اور یہاں جب وہ ملسپلڈ سکول تھی تو یہاں کے سبھی دھرم کے جو ویدیار تھی تھے ان کو اٹھا اٹھا کے سکول میں لے کے آنا پڑتا تھا وہ در کے ہمارے بھاگتے تھے اور آج وہی سنسکار ہے یہاں ہمارے مرول کے اندر کے جب بھی کچھ مرول میں شانتی بنائی رکھی ہے اس کا کارانہ نہیں یہاں جو رہنے والے ساماج آج کم سے کم چاچر پچ پچ جنریشن یہاں چھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں مرول کے اندر کبھی ہی مطلب دھرم کے بارے میں بھیدواؤ کوئی بھی سوال پیدا ہی ہوا نہیں ہے کیونکہ آج یہاں مجید ہے چرچ ہے مندیر ہے گردوارہ ہے جین مندیر ہے بہت مندیر ہے مجید سبھی جو ہے بھائیچار سے رہے تھے اور آج بھی جو رہے وہ بھائیچار سے رہے ہیں کودھو شکریہ سر سر آپ کا نام یوجین داس پہلا تو یہ کہوں گا کہ آپ کو سلیوٹ دیتا ہوں کی 18th century کا جو mosque ابھی ہاں پر بنا ہوئا ہے ہم پہلی بار entry کر رہے ہیں I think اس کے لئے تو really round of applause ہونا چاہیے کہ آپ لوگ یہ جو initiative لیے اور ہمارے جو گروپ ہے جیسے ابھی شام جی ابھی بات کر کے گئے اور ہمارے ستنم جی بھی ہے اور متعلق جی ہم ایک گروپ سروا دھرم سدباونا منچ مرول یہ گروپ سے ہیں جہاں پر سب religion ایک ساتھ مل کے مہینے میں ایک بار ہم لوگ ملتے ہیں تو یہ initiative اتنا timely تھا کہ ہم اس کو تو ابھی اور آگے بڑھانے کی بات بھی ابھی امام جی سے بات کر رہے تھے اور ہمارے اور ایک بھی movement ہے جہاں ستنم جی جو ہمارے secretary ہے مرول citizen welfare association جہاں پر civic issues جو مرول میں بھی ہم لوگ adopt کرنا چاہتے ان سے بھی آپ کے بھائی لوگ بھی ہے وہ گروپ میں تو ہم ستنم جی کے طرف سے اور mcwo کے طرف سے بھی آپ کو invite کریں گے اور سروا دھرم سردباونا منچ کے بھی طرف سے اگر آپ لوگ بھی جھوٹ جائے تو ہمارا مرول not only مرول بٹ ہمارا community اور ہمارا پورا دیش بھی ترقی ہو سکتے ہیں اور fantastic once again very good efforts اور گوڈ بلیس شکریہ سر آپ کا نام میرا نام ستنام سنگھ اس میں پہلے تو ہم ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے مسجد میں صرف جو مسلم ہیں ان کو ہی لاؤڈ ہے لیکن آج بتا لگا کہ کوئی لوگ بھی آگتے ہیں اور جن کو اللہ سے پیار ہے جو اپنے مذہب میں جیسے ہم لوگ اللہ کو وائی گروہ بولتے ہیں ہمارے میں بھی وائی گروہ ایک ہی ہے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے جیسے آپ کا قرآن ہمارا گراند صاحب میں مارول گردوارے وائس پریزیڈنٹ ہوں تو کافی چیز آنے سے چیز کا پتہ لگا کہ ہمارے سب کے بیچار سیمی ہیں صرف ہم ایک یہ چیز ہم کو سمجھ میں آئی اور ہر کوئی مسجد میں آ سکا مسجد کی باتیں امام سب سے سنی آزان بارے کے بارے میں سنا انسانیت کے بارے میں سنا جو بہت اچھا سمجھ میں کلیرلی ہم کو سمجھ شکریہ سر بہت اچھا لگا اور صحیح موقع پر پروگرام لیے جو پورے دیش میں انسانیت کا پیغام دینے کی بہت ضرورت ہے بہت اچھا لگا بہت اللہ اور ترقی دے وے اس میں اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے ملک سلامت رہے ملک کے لوگ سلامت رہے دعا اوپر والے سے اسلام علیکم شیخ علیکم السلام اور الحمد شیخ یہ جو پورگرام آپ لوگوں نے کیا آپ اس کے بارے میں کیا گئی نہ چھائیں جزا کر اللہ خیر وزیت مائی مسجد کہ آپ میری مسجد کی زیارت کریں تو یقینا یہ پورگرام بہت ضروری ہے خاص طور پر ملک کے موجودہ حالات کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے بیس پچیس چالیس سال سے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آج تک ہم یہ نہیں بتا سکے مسجد میں مسلمان کیوں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے اس کی نماز کی پریکٹس کیسے ہے اس کے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یقینا جب ہم خود ہی اسلام کے بارے میں مسلمان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے مسائد کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگ کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے کوئی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے تو اگر ہمارے تعلق سے کسی کے بارے میرے بارے میں رہی ہے اور اسلام اور مسلمان کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہے کہ ایک جو کمیونکیشن گیپ ہو گیا ہے لمبا چوڑا جہاں اس ملک میں ہمارے دادا پر دادا اور ہمارے پرکھے جو تھے اس ملک میں تمام دھرم کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ رہتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ان کا بہت سارا ایک دوسرے سے تعلقات رہتا تھا وہ چیزیں آج ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارا کسی دھرم کا بھی ماننے والا ہمارا پڑوس ہے ہم اس کے کام آئے وہ ہمارے کام آئے اس کے تعلق سے خیر خائی رکھے آج یہ چیزیں ختم ہو گئی اسی مرول کے علاقے جہاں مسجد میں جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں پلانی کرتے نوز بللہ کیا پلانی کرتے گنے گار کے حیثیت سے بچارے وہ آتے ہیں پرافی محمد صلی اللہ کے بتائے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سجدے اور رکو ملے جا کر کے اپنے آپ کو کمزور گنے گار اور اس طرح سے کم تر تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرات کی معافی کی دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا رہا ہم کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کرنے ہی سے پہلے ہر گنتی کی شروع زیرو سے ہوتی زیرو کے بعد ایک دو پھر آگے کی گنتی بڑھتی ہے تو آج ہم نے کوشش کی آگے بھی اس کو جاری رکھیں اور ضروری ہے کہ مساجد کے مسللیوں تک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی ہو رہے تو اس کو دور کون کرے گا ہم دور کریں گے تو اللہ کے گھر کے بارے میں کوئی غلط فہمی کی بات کہہ رہا ہے تو اس کو دور کون کرے گا ٹھیک ہے ٹرشٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ کا تعاون کریں لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ غلط فہمی دور آپ کریں اور اس کے لئے آپ ذریعہ بنیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کوشش ہم نے کی ہے اللہ اس میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے یعنی ہم نے اللہ کے لئے کیا ہے اور اللہ کے لئے کریں گے اور بہت ساری لوگوں کو یہ میسج ہم پہنچائیں گے کہ آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ جڑیے اللہ سے ہمیں خیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق دے اور اللہ ہماری اس طرح کی کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے آمین تقبل شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو لوگ اس میں شریک ہوئے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتو موسیقی